بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب کوئی ایک شخص بیرون ملک جاتا ہے تو وہ ایک شخص نہیں ایک خاندان ہوتا ہے اس کے پیچھے چھے سے آٹھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بھیجی ہوئی روزی روٹی پر اپنا انحصار کرتے ہیں سعودی عرب میں اس وقت نو لاکھ لوگ پاکستانی لوگ رہائش پذیر ہیں یہ لوگ جب ریال کو روپے میں کنورٹ کر کے اپنے خاندان کو بھیجتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کا نظام چلتا ہے ان کی روزی روٹی ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کی غمی خوشی ہر قسم کے مسائل میں وہ ریال وہ دنار وہ روپے کام آتے ہیں ایسے میں اگر آپ کے پرائم منسٹر کو اس دور میں جس دور میں کہاں جا رہا ہے کہ مہنگائی اروج پر ہے بے روزگاری اروج پر ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ایک بڑی تعداد میں بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ فورن ریزر بھیج کر اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں دس ارب ڈالر صرف بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں ایسے میں اگر نو لاکھ یا چالیس لاکھ لوگ جو ایک فگر آ رہی ہے وہ لوگ اگر بے روزگار ہو کر پاکستان آ جائیں تو ان لوگوں کے خاندان کی کفالت کس طرح ہوگی اللہ کارساز ہے اس میں کوئی شک نہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں لیکن ایک وزیراعظم کو اتنا ہی اگر پیغام مل جائے کہ آپ کے تقریباً ساڑھے چار کروڑ افراد کچھ دن کے بعد انتہائی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے تو وہی وزیراعظم جو عوام کی یا مدینہ کی ریاست کی بات کرے اسی کو یہ سمجھ آ سکتی ہے ورنہ اس سے پہلے زیاء الحق صاحب کو جب سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے لوگ عمرے اور حج کے لیے یہاں آتے ہیں اور واپس نہیں جاتے ہمیں بتائیں ان کا کیا کریں تو زیاء صاحب نے کہا انہیں سمندر برد کر دیں انہیں سمندر میں پھینک دیں عمران خان کے پاس بھی آپشن تھی اپنی ذاتی انا اپنی ایگو اپنا کرزما اپنی پرسنیلٹی اپنے آپ کو بہادر کہلاتے ہوئے اس یو ٹرن پر مجبور نہ ہوتا اور وہ ساڑھے چار کروڑ افراد جو دوکھیں مر سکتے ہیں ان کو مرنے دیتا اور کہا دیتا کہ میرا ان پر کوئی ذمہ نہیں میں اپنی ڈگنیٹی اپنی ایگو اپنی سیلف جو اس کی وہ ایک کرزمیٹک پرسنیلٹی دنیا میں بنی ہوئی ہے مسلم امہ کے لیڈروں میں میں بھی جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر میری عوام کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے عمران خان نے ایسا نہیں کیا یو ٹرن لیا پریشر میں لیا کیونکہ ہم لوگ بکروز ہیں ہم لوگ دبے ہوئے ہیں ہم لوگ پریشان ہیں ہماری معیشت پر مسائل ہیں اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اس نے یہ سب کیا اور ان ملکوں کے ساتھ ملیشیا ترکی قطر ان کے ساتھ وہ شامل نہیں ہوا ایران کے ساتھ حالکہ یہ وہ ملک تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ملیشیا کے جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو سیاست سکھائی بقول خان کے وہ اس کے آئیڈیل ہے لیکن پھر بھی عمران خان نے ان کی اس بات کو خود کہتے ہوئے کہ چینل بنائیں گے اسلامی نظام بنائیں گے ایک ملکی کرنسی بنائیں گے نہیں ہو سکا